چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن اور سپانسرشپ کال 416-300-5600 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سیکرہن کانیڈا ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بچے تک اپنے ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدنات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن اور سپانسرشپ کال 416-300-5600 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک موسیقی ایم ہنڈر پاکستان ٹورانٹو کی افطار کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ آپ کے موٹ کیسے ہیں آپ کے مزاج کیسے ہیں خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے ہستہ مسکراتہ رکھے اللہ رب کریم آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا تقسیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین سٹوڈیو انجین ہمارے ساتھ تلاہ بھٹی ہیں اٹھارہ مارچ سات رمضان مبارک کا دن اختدام کے قریب ہے سر دن تھا آج اس وقت بھی پلس ٹو میکسیمم ٹمپریچر ہے اور عبرالود سا موسم رہا خون کی آج سارا ہی دن جہے وہ محسوس ہوتی رہی آپ کو بتا دیں کہ آج ٹورانٹو دوسری علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام علاقات کے مطابق آپ روزہ افتار کیجئے گا اور مست آگا میں برامٹن میں اور اس طرح سے ویس میں آگے شہر جائیں ایک دو منٹ کا فرق رہتا ہے سیمیز دے ایست بھی اس طرح سے فرق رہتا ہے تو آپ اپنے مقامی نظام علاقات کے مطابق جو ہے روزہ افتار کیا کریں فیکہ جیافرک مطابق آج افتار کا وقت سات بچ کر بیالیس منٹ ہے کل صبح اختضاء میں حصار ہوگا چھ بچ کر چار منٹ پر فیکہ جیافرک مطابق پانچ بچ کر پر منٹ پر ٹورانٹو تری سیس ٹیلوینڈ چینلنگ کی نشانات اب تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم باس کے سانسات ایپل ٹی وی ایمازان فائر ٹی وی اور اوکو ٹی وی کے سانسات ٹو بر ایپ کے طرح روجرز پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ایپ بھی آپ فری ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ایپ کے طرح سن سکتے ہیں آپ کا اپنا ٹیلوینڈ چینل ہے دیکھا کیجئے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کیجئے فیس بک پہ نیوز چینلز کے کچھ رسٹکشنز کے وجہ سے ہمارا جو مین پیج ہے ٹورانٹو تری سکتی ٹی وی وہ آپ کینیڈا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں باقی پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے پنیدن میڈیا سفیسز پہ بھی کچھ رسٹکشن ہے تو ہم نے فیس بک پہ جو میرا اپنی پروفائل ہے ارشد بھٹی اور ریڈی پاکستان ٹورانٹو کے پیج پہ ہم یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ دے دیتے ہیں یوٹیوب پہ ہماری نشات اس وقت جو ہے وہ براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ہمارے دونوں چینل پہ ٹورانٹو تری سکتی ٹی وی اور ٹورانٹو تری سکتی انٹینمنٹ اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے یوٹیوب پہ چینل پہ جب ہمارا ٹورانٹو تری سکتی ٹی وی یوٹیوب کا چینل ہے اس پہ جائیں تو اسے آپ لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور تینک یو ویرے مچ بہت اچھا رسپانس میں ملتا ہے اور کافی تعداد میں لوگ یوٹیوب پہ اب ہمارے پروگرام جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں آئی پی ٹی وی باکسز پہ جن کے پاس ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے ایپ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کے بھی اب ہماری نشات دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد بھی جو بھی ہمارے پروگرام ساؤں گی آٹومیٹکلی اس کی نوٹفکیشن جو ہے انشاءاللہ آپ کو ملتی رہا کرے گی ہمارے چینل کو جو ہے آپ شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ادار دیں کہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب فرسٹ آف اپریل سے آپ چین ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیون پر سن سکیں گے شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بجے تک منڈے تو فرائیڈے اب ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات آپ پچین ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیون پر سن سکتے ہیں فریکوینسی ہم چینج کر رہے ہیں فرم فرسٹ آف اپریل اسے جناب آپ کو دا دیں کہ پروگرام کا آغاز اس میں معمول تلاوت اقلام پاکست سے ہم کیا کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل رہے گی پوز وز کی نئی اپیسوڈ آپ کے لئے پیش کریں گے اور ڈاکٹر خالد زہیر صاحب کا بیان پروگرام میں روزانہ ہی شامل ہوتا ہے تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت اقلام پاکست سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وما یقفى علی اللہ من شئیء في الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذي رہبني على الكبر اسماعیل واسحاق این ربی لسمیع الدواء ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا تغفر لي و لوالدهی ربنا وتقبل دعائی ربنا ربنا اغفر لي و لوالدهی و للمتمنین ربنا اغفر لي ولوالدائی وللمقمنین یوم لکوم الحساب صدق اللہ عظیم اگر آپ کو دوبیہ میڈلیس نماز زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسس آگا رچوئے سٹور تشریف لائیے الکرم چیولرز ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائیے الکرم چیولرز 3465 پلاتنم ڈرائیو یونٹ 99 مسس آگا یا پھر کال کریں 905-828-0009 الکرم چیولرز فرمائش آپ کی گیارنٹی ہماری یہ فارمیسی پر کیا گیا ایک اسیسمنٹ ہے آپ اپنے نئے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ کمفٹیبل محسوس کریں یہ 2018 سے اب تک 80,000 سے زیادہ نرسوں اور 10,000 ڈاکٹرز کی کی گئی بھرتی ہے یہ کیئر ہے جب اور جہاں آپ کو ضرورت ہو انٹیریو.ca سلاش یور ہیلتھ پر آپ کی صحت کے لیے ہمارے سہولیات کے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں زکاة کس کو دیں دعوت اسلامی جو لاکھوں بچوں کو فری دینی تعلیم دے رہی ہے کڑوروں مسلمانوں کی فلاہی امداد بھی کر رہی ہے تھیلی سیمیہ کے مریض بچوں کو بلڈ بھی دیا جا رہا ہے یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہے کیوں نہ دیں زکاة اپنی دعوت اسلامی کو کہ ملے کی کنیدار کی صرفEtیم فرحان کا بہت بہت شکریہ مجھے کنیدار بولانے کے لیے اور یہ میری پہلی اسسوسیشن ہے کنیدار میں این سو گلڈ بھی پارٹ کی پارٹ کی مسلمان تیم فرحان ہے کہ زکر ہے بھی انتظام بھی آپ کے لیے Team Farhan will make your dreams come true I'm proud and honored to be associated with Team Farhan Thank you so much for giving me love and respect Call 416-569-9294 or visit TeamFarhan.com A criminal charge can be an ugly and nasty surprise Don't let bad decisions or unfortunate circumstances Take control of your life The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story And develop the best defense for you Nothing in life is more important than your freedom Reliable and affordable Alam Law Zindagy میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چونیے صرف honest, experienced and dedicated real estate professional کو Like محمد کمال الدین Real estate, investments and pre-construction projects کے diverse experience کے ساتھ Expect no surprises, just honest customer services From Mohamed Kamal الدین So call now at 416-890-2501 Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family To home comfort essentials for your living space And a wide selection of appliances to build your perfect kitchen From selection to delivery Dixie Electronics is everything you need Price match guarantee and 0% financing available All under one roof Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga Or visit the website at dixielectronics.ca Meshukki tajzib ki khubzorat daastan Merso se chaliyya rhe hi Rewaayto ka bahas baan Khushbu aur zaiqe ka wohi qadar daan Karate hai har khahane me apne Luzzat ka eh tamam Har pakwan hai bhe misal Har khushbu hai la jawaab Kdahi point Zaiqe ka aisa ka dhil jit lhe Aaj hii haamare kdahi point Tashif fly Aur apne khushyong ko Hameare sangh manay Kdahi point Made with quality And flavored with passion Meshukki tajzib ki khubzorat daastan Meshukki tajzib ki khubzorat Anabak Meshukki teha B inhibbi Aw choj�os Pajtib ki khubzorat جانس کی ریولی حافظ رہیارہ ہوگا جیلی نساہی جانس کی رویہ ایساہ! لگا خوامل جانس کی رویہ شماڭفہ جسام پر ایسا! مجمو دلیتی کہ این کسیرہ ہماری شنان شنان اندردن ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پوائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پچے تک اپنے ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدنات نیوز ڈاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈیڈ پوائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن اور سپانسرشپ کال فور ون سکس تری زیرو زیرو فائی سکس زیرو زیرو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوترانٹو تری سکسٹی ٹیلی وین چینل کے افصار کی خصوصی نشات میں آپ کو ایک بار پیر خوش آمدید بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو انجنیمار ساتھ اللہ بھٹی ہیں ہماری افصار کی ٹرانسمیشن کو الکرم جولرز ہمارے مین سپانسر باقی بھی تمام سپانسر کا بہت بہت شکریہ لاتینیم ڈرائیو میں ساغا میں ان کی لوکیشن ہیں آپ کو اگر زیورات چاہییں یہ ڈامن جولری چاہیے تو آپ انہیں ضرور ویزٹ کیجئے گا آپ بتا دیں کہ آج ٹرانٹو اور اس کے گردنمہ میں افطار کا وقت سات بچ کر انتیس منٹ ہے ایک ایجافرک میں تابق سات بچ کر بیالسمنٹ اجنب آج کے جو موضوعات ہیں میں موضوعات تو کافی سارے کوشش کرتا ہوں تیار کر کے لے آتا ہوں کچھ مشامل ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتے ہیں آج روزے اور قیام کی فضیلت کے والے سے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سٹارٹ میں تھوڑی سے اس کی منٹیلہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ قرآن کا مہینہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے کچھ کچھ کریں گے کوشش کریں گے اور نماز کے عادت آپ کچھ تھوڑا سے رہ گئے تو اس کو کانٹینیو کریں گے اور اس کے علاوہ اسمہ حسن آغر وقت ملا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے وہ وقت ہوا وہ بھی ضرور آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی شیئر کر لو اجناب روزے کی قیام اور فضیلت روزہ اور فضیلت کے ساتھ ساتھ قیام رمضان مبارک میں خاص طور پر جو عبادات ہیں رات کے وقت کی عبادات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تراوی بھی ایک قسم کا قیام ہی اس حوالے سے قرآن پاک کی جو آیات ہیں یا حدیث بارکہ ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں بات کرتے ہیں سورہ بکرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حضکار بن جاؤ تو یہ پہلے اسلام سے پہلے بھی روزے جو ہیں باقی عمدوں پر بھی فرض رہے ہیں اسی طرح سے سورہ بکرہ ہی کی قائد ہے پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے دشواری نہیں چاہتا اس لئے تم گنتی پوری کر سکو اس لئے تم نے جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے تم شکر گزار بن جاؤ اچھا بہت سے لوگ جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں کچھ ایسی بیماری ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو وہ ان کا ایک کہہ ہے کہ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھ پا دیں کس مسکین کو کھانا کھرا دیں یہاں بھی اپرشنٹیز ہیں بیک ہوں میں زیادہ ہوتی ہیں وہاں بہت سے لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں بتا نہیں سکتے ہیں تو آپ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہاں بھی کچھ لوگوں کو جو ہے آپ رکم بھیجوا سکتے ہیں میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جگہ روزے رکھیں اور یہاں بھی سسلہ ہے اور باقی خدا تعالیٰ تو دنوں کے حال جانتا ہے ایک چیز ممکن نہیں ہے تو اس کی چھوٹ تو خدا ربی کریم نے خود ہی دی ہے سفر میں میں اور بیماری میں بھی روزہ سے چھوٹ خدا ربی کریم نے خود دعا کی ہوئی ہے اور اس طرح سے سورہ سجدہ میرشاد باریتال ہے اور یہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور سورہ مبارکہ ہے اس کا ترجمہ ہے ان کے پہلے ان کے گاہوں سے جدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جولی کیفے سے پکارتے ہیں اس طرح سے ایک اور ارشاد باریتال ہے سورہ مضمل کے آیت کا ترجمہ ہے اے کملی والے کی جھمٹ والے حبیب آپ رات کو نماز میں قیام فرما کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے آدھی رات یہ اس سے تھوڑا کم کر دیں اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑا کریں ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پرامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ایک اور ارشاد باری تھا صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ کھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ حصے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں اچھا اب جو رات کے قیام کے حوالے سے بات ہے جس کو ہم تحجد آپ کہہ رہیجے کے نماز تحجد کے حوالے سے کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ نیند کے درمیان سے اٹھ کے اللہ رب اکریم کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی رات کے نیند اس کے درمیان اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لئے تحجد کے نماز کی فضیلت اس لئے بہت زیادہ بیان کی گئی ہے تو ابھی جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ رمضان مبارک آپ کے تحجد کے نماز کو اور مزید پکا کر سکتا ہے ظاہر ہے ہم سہری سے کچھ پہلے کافی پہلے اٹھ جاتے ہیں گھنٹہ پہلے بھی اٹھتے ہیں دو گھنٹے پہلے بھی اٹھتے ہیں خواتین اور پہلے اٹھتے ہیں تو آپ جتنے بھی آپ نوافض پڑھ سکیں آپ تحجد کے حوالے سے وہ اپنا ایک روٹین بنا لیں اور اس کے بعد آپ سہری کریں اور اس کے بعد یا پھر ایون تحجد کے نماز پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا وقت تو ہوتا ہے اس کے بعد فجر کے اعضان کے بعد آپ کے اس کے بعد اپنے معاملات جائے رکھ سکتے ہیں تو بہترین وقت پجر سے تھوڑا پہلی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تحجد جو ہیں وہ سو کر اٹھ کے پڑی جاتی ہے اور ہم جب ہم بعض اوقات بھرم پاک میں ہوتے ہیں تو وہاں تحجد کے اعظان بھی ہوتی ہے کچھ لوگ وہیں ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے ہیں جب بھی کریں لیکن آدھی پہر میں جب قیام نوملی ارلی مورننگ سوڑا سا پہلے جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تحجد کا وقت ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس ماہیں وارکہ میں آپ اس کو اپنا پکہ کر لیں جس کی نماز اور تحجد پکی ہے اس کے لئے یقین کیجئے بہت ہی آسانی ہے کچھ بھی اگر سچے دل سے آپ مانگتے ہیں جائز خواہشات تحجد میں خدا رب کریم کے ساتھ لو لگائیے اللہ رب کریم کے ساتھ اپنی مشکل کو بیان کیجئے اللہ رب کریم جو ہے مشکل اکشاہ خدا کی ذات ہے صرف اللہ رب کریم جو ہے وہ سنتے ہیں اور اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں اور یقیناً آپ خدا رب کریم سے جب دعا کریں گے اگر آپ کے حق میں بہتر ہے یہ دعا وہی ہونی چاہیے کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے خدا رب کریم وہ کر دے تو یقیناً آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا خدا رب کریم آپ کے زور انشاءاللہ تعالی آسانیہ فرمائیں گے چلینا اب اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہماری جو افتار کی ٹرانسمیشن ہیں اس کے مین سپونسر الکرم چھولرز ہیں آپ اس حوالے سے کچھ بھی خیلی تو فروف کرنی ہو تو ضرور ان کے پاس ترشپ لے جا سکتے ہیں ساتھی آپ کو پھر یاد دلا دیں کہ ریڈی پاکستان ٹرانٹو کے نشیات فسٹ آف اپریل سے ہنڈر پائنٹ سیون چن ایف ام پر آپ سن سکیں گے شام ساڑھے ساتھ سے رات دس وجہ تک تو چلی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں رسول آدمو تے مکالین تیرے رسول آدمو تے مکالین تیرے رسول آدمو تے مکالین رسول آدمو تے مکالین تیرے کلام خدا وچ حوالین تیرے مکالین رسول آدمو تے مکالین رسول آدمو تے مکالین رسول آدمو تے مکالین تیرے پراہوں کے اونا تو توفان لگ دے جنا کشتیاں نو سنبھالین تیرے کلام خدا وچ حوالین تیرے تیرے حد دربار وعدہ دیکن جی تیرے حد دربار وعدہ تیرے حد دربار وعدہ دیکن جی نبوت بوہے تیتالین تیرے کلام خدا وچ حوالین تیرے تیرے نال نبیہ تیولیہ تیرے نال نبیہ تیولیہ دمجمہ گناہ گار آلے دوالین تیرے گناہ گار آلے دوالین تیرے خدا دے کلام بچ حوالین تیرے کلام خدا وچ حوالین تیرے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پچے تک اپنی ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں ہم دونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر فرموہ انفرمیشن اور سمانسرشپ کال 416-300-5600 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک نیوز ٹورانٹو کی نشریعہ So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust BIG and start saving on insurance. تعلق وشتے سے بڑھ کر دوکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر As-salamu alaykum From my family to yours, I want to wish you a very blessed Ramadan, a time of charity and spiritual contemplation. Ramadan reminds us to put others needs before our own and to practice those values in our daily lives. I hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones. Ramadan Mubarak Are you planning on buying, selling or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007 POB جہاں بلا تفریق اور بلا معافظہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے. 3,50,000 سے زائد کامیاب آپریشنز لاکھوں شفایاب مریض اور 3 نئے سیٹلائٹ کلینکس اپنے صدقات، زکاة اور اتیاد کے ساتھ آئیے دل کھول کر اس سفر میں ساتھ بڑھاتے ہیں اندھیروں سے لڑتے ہیں نور پھیلاتے ہیں اپنے پیاروں کو بلائیے کینیڈا میں بس آئیے with ICC Immigration مستقبل سوارے آسانی کے ساتھ ICC کے ساتھ ICC Immigration کے RDMD اور ان کی پروفیشنل ٹیم ہیڈ آفیس میں سیساگہ سے آپ کو سرف کر رہے ہیں بزنس ویزا، سٹوڈنٹ ویزا، ورک پرمٹ، سپانسرشپ یا کسی بھی پروف کٹگری میں آپ اپنے پیاروں کو کینیڈا بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کال کر لیں 905-461-2424 ICC Immigration ساتھ Managing your own business can be a lot of work a professional accountant always makes a difference it's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential audited, need help that's why we chose Scans Accountants that make you feel at ease knowing you and your business are in good hands Scans Accountants Team of Professionals دنیا بھر میں دین اسلام کا پرچپ بلند کرنے والی ہزاروں ہزار لوگوں کو مسلمان کرنے والی دعوت اسلامی جو سال کی چھے سو کی قریب مسجدیں بھی بناتی ہے اور غریب اور نادار مسلمانوں کی انداد بھی کرتی ہے آئیے اس بار اپنی زکاة دیجئے اپنی دعوت اسلامی سلام علیکم سلام علیکم بھر من� ل کے داریج Chi رو شک یا فی spielen سوچ بی priests رمضان رمضان و جمیان بشتور میگه رمضان تنمیز میگه میگه بشتور richtige عام بعض لمحاطع that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones. Ramadan Mubarak. live at a home that pays for itself limited offer with our exclusive deposit structure of $2000 per month don't wait serene lakeside community beaver on the lake awaits you موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹرونٹو فری سیسٹو ٹیل وین چینل کے افتار کی خصوصی نشات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو انجیل نمار صاحب تعالیٰ بھٹی ہیں ساتھ بچ کر انتیس منٹ سیون ٹونٹی نائن آج ٹرونٹو اس کے گردنوں میں افتار کا وقت ہے باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الوقات کو مطابق روزہ افتار کریں فیقہ جاپ 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 مطابق آج وقت سات بچ کر بے آلیس منٹ ہے کل صبح اختتاء میں سہار چھ بچ کر چار منٹ پر اور فیقہ جاپ 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 مطابق پانچ بچ کر تری پر منٹ پر ہوگا ہماری اس ٹانسفیشن کے میند سپانسر ہیں الکرم جولرز اس جنب نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ نماز کے آداب کیا ہیں تو میں نے سہری میں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کانٹینیو کریں گے اپنی افتار کی نشانات میں نماز کو ہمیشہ سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے جلدی جلدی کی نماز کیجئے خدا کو بھی بزرورت نہیں ہے خصوہ خشو نہ ہو پورے طریقے سے تلاوت نہ ہو سجدے رکوع ٹھیک نہ ہو پھر نماز کا مذاہ بھی نہیں آتا آپ کو خود جب لطف آنے لگ رہے ہیں نماز میں بس وہی نماز انشاءاللہ تعالی ہوتی ہے رکوع سجود اتمنان کے ساتھ ادا کیجئے رکوع سوٹنے کے بعد اتمنان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے پھر سجدے میں جائیے دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ دیجئے اور یہ دعا سجدوں کے دعا پڑی یہ ترجمہ ہے خدایا تو میرے مغفرت فرما مجھ پر رحم کر مجھے سیدھی راہ پر چلا میری شکستہ حالی کو دور فرما مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اس کو دعائیں دیتی ہے کہ خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح توں نے میری حفاظت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے بوچھا ہے یا رسول اللہ نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے فرمایا رکوع اور سجدے ادھورے ادھورے کر کے اس طرح سے جب ازان ہو جاتی ہے تو ازان سنتے ہی اب نماز کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیا کریں اس سے پہلے وضو کر کے مسجد پہنچیے پہلے وضو کیجئے خاموشی میں صف میں بیٹھ کے جماعت کا انتظار کیجئے اور ازان سننے کے بعد سستی بعض کار لوگ کہتے ہیں چلنے ٹھیک کہ تھوڑے دیر میں کر لیں گے اور پھر بھاگم دور جو ہے وہ پہنچتے ہیں جماعت سے وہ کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کا اس وقت ہے تو ضرور آپ نماز ازان جو جماعت سے پہلے جو ہے مسجد میں اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں ازان بھی ذوق و شوق سے جو ہے وہ بڑی چاہیے کہتے ہیں کہ ازان جیسے جیسے ازان ہو اس کو اسی طرح سے جو ہے آپ دور آتے رہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے پوشے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائی جو مجھے جنت میں لے جائیں آپ نے فرمایا نماز کے لیے ازان دیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ موزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو بھی اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں موزن کے حق میں گواہی دے گا جو شخص جنگل میں اپنی بکریاں شراتا ہو اور ازان کا وقت آنے پر اونچی آواز نے ازان کہے تو جہاں تک اس کی آواز سنتی جائے گی قیامت کے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی اچھا اب بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ازان دی ہوگی بلکل اگر آپ نے ابھی تک یہ تجربہ نہیں کیا تو ضرور کریں بچپن میں تو بس جب چھوٹے ہوتے تھے مساجد میں جائے کرتے تھے ازان بھی دیا کرتے تھے ناتیں بھی پڑا کرتے تھے اور سبھی لوگوں نے یقیناً یہ کیا ہوگا ابھی بھی بہت سے مواقع آتے ہیں ہم بعض وقت اکٹھے جب ہوتے ہیں جہاں مسجد میں نہیں ہیں کچھ بینگوٹ فال میں یا کسی مقام پہ تو بعض وقت جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ بعض وقت ازان کے بغیر بھی ہم نماز جو ہیں ادا کر لیتے ہیں تو ازان کوئی بھی شخص جو ہے آپ بھی ماشاءاللہ جو بھی شخص جائے وہ ازان جو ہے وہ دیا کریں اس کی میخل میں بہت اچھا لگتا ہے جب بھی موقع ملے تو آپ ضرور ازان بھی دیں اور وہاں تو میخل میں بہت بہت سے لوگ ہیں جو ازان جو ہیں وہ بیک ہم میں تو دیا کرتے ہیں اور ابھی بھی دیتے ہوں گے بہت سے ہم نے دوست دیکھیں اور آپ چار بندے بھی ہیں تو ایک بندہ ازان دے ایک بندہ امامت کروائے ایک تکبیر کہے اور بعض وقت وہ بھی بڑا ضروری ہے تکبیر کے لیے بھی بعض وقت لوگ تھوڑا سا بے خل میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ شائع ہی ہوتے ہیں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ جو امام صاحب کے پیچھے کڑے ہوتے ہیں زیادہ تر وہی یا پھر خود امام صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ باقی کچھ لوگ شرمائے تو وہ کسی سے خود ایک رس کرتے ہیں چلیں آپ تکبیر کہے تو یہ بھی آپ ضرور جو ہیں حسلے کی بات بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا بس میں خل میں شائع نہ سی اور تو کوئی چیز نہیں سب کوئی پتا ہوتا ہے تو جماعت ہو رہی تکبیر بھی کہا کریں اور جا موقع ملے جماعت بھی کروا کریں امام جو ہیں وہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اسی طرح میں امام صاحب کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اگر امام ہیں تو تمام آداب و شرائط کا اعتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائی جائے اور مقتدی ہیں ان کی سہولت کا لحاظ کرتے ہو ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا عجر بھی ملے گا اتنا سواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا امام کو بھی ملتا ہے اور مقتدیوں کے عجر و سواب میں بھی کوئی کمی نہیں رہ جاتی ہے نماز پڑھتے بھی خوشی و خضو بڑا ہی ضروری ہے اور بہت ہی خوشی و خضو کے ساتھ نماز پڑھئی ہے کہ دل پر خدا کی عظمت اور جلال کی حیبت تاری ہو خوف و سکون چاہے ہو نماز میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بلا وجہ ہاتھ پہ رہلانا یا یہ چیزیں جو اس سے اتناب کرنا چاہیے اور سیدھے خوش و خضو کے ساتھ اللہ کے حضور دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا کہ آپ نماز پڑھیں اس طرح سے نماز ادا کرنے چاہیے نماز کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کیجئے نماز اس طرح پڑھئی ہے جب میں نے ذکر کیا کہ گویا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے کم از کم ایسے کریں کہ خدا تعالیٰ جو ہے اب وہ آپ کے اچھے عمال کو پسند کرتا ہے تو اس طرح یقیناً آپ نماز پڑھیں کہ اللہ رب اکرم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو اچھا سجدے کے بارے سے میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی پڑھی تھی میں انشاء رب پوری کوشش کروں گا آپ تک وہ جتنا لمبا سجدہ ہے وہ آپ کے صحیت کے لئے بڑھ اچھا ہے اور سپیشلی جو آپ کے نظام تنفس کے لئے میں اس کو ڈیٹیل ایکچولی لے کے آؤں گا تاکہ وہ ایکچولی صحیح حضور ہو جو سائنٹیفک لے کس طرح سے اس کو جو ہے انہوں نے پروف کیا ہے تو سجدہ جو ہے وہ آپ سجدے کیجئے لمبے سجدے کیجئے سجدے میں خدا سے رب اکریم سے دعا بھی مانگا کیجئے باقی سبحانہ ربی اللہ علیہ کے بعد بھی وقت تو ہے تو اللہ رب اکریم تو نماز تو خدا کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو اس تعلق میں جو ہیں آپ یقینا خدا کے ساتھ ہم کلام اس طرح سے رہیے کہ دعا کی ذریعہ اللہ رب اکریم سے دعا کی دخواست کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ سجد جائز خواہش آتا ہے اللہ رب اکریم سجدے میں آپ ضرور مانگا کیجئے خدا رب اکریم ہم سب کی دعاوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین اور اس وقت ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں آج کا بیان اور یہ بیان ڈاکٹر خالی زہیر صاحب روزانہ ہی آپ کے لئے جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایوری ڈی نیا بیان ان کا آپ کے لئے پیش کرتے ہیں تو آئیے سنگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر ایک سو انیس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہزین آمنت تقو اللہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونو معصادقین اور سچوں کے ساتھ رو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جو سچے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو گھرے ہیں جن کے قول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے جو راستباز ہے یہ سورہ سورہ توبہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا بیان ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم پر آیا کہ جن پر آپ اللہ کے پیغام کو واضح طریقے سے پہنچا دینے کے بعد خجت تمام کر دی یعنی ان کے لیے انکار کے لیے کوئی عذر بہانہ ایکسکیوز باقی نہیں رہا اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا یہ عذاب مشرقین پر بھی آیا یہ عذاب اہل کتاب پر بھی آیا اور یہ عذاب منافقین پر بھی آیا سورہ مبارکہ کا بیشتر حصہ منافقین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی گرفت اللہ کی پکڑ کو بیان کرتا ہے اور کمزور اہل ایمان کو ہدایت کرتا ہے کہ تم وہ رویہ اختیار کرو جس کے نتیجے میں تم منافقت سے بچ جاؤ اور ایمان میں پختہ ہو جاؤ جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیں ان میں اہم ہدایت یہ بھی تھی کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم بری صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر برے رجحانات برے خیالات اور برائی کی طرف جانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور جب ہم اچھے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اچھائی کی طرف رغبت اچھے خیالات اور اچھے اجھانات پیدا ہوتے ہیں والدین بہن بھائی اور رشتدار یہ تو اللہ کے دیئے ہوئے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا ہے صلح رحمی کرنی ہے ہم ان سے اپنے رشتے توڑ نہیں سکتے لیکن دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں اپنے رشتداروں کے علاوہ جو صحبت ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو اچھے سچے اور نیک لوگ ہیں اس لیے کہ انسان کمزور ہے اور انسان دوسروں سے متاثر ہوتا ہے انسان کو اگر اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے تو اس کے اندر جو ایک اچھا انسان موجود ہے پیدائشی طور پر اس کی خوصلہ افضائی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف رالب ہوتا ہے لیکن اگر انسان بری صحبت افضائر کرتا ہے تو انسان کے اندر برائی کے بھی بڑے دائیات ہیں انسان شیطان کے بس بس اندازی اور برے دوستوں بری صحبت کے اثر کے نتیجے میں انسان کے اوپر ایسا غلبہ پا لیتا ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے اس کے جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں اس رمضان مبارک میں جو چند ساتھ ہمارے پاس رہنی ہیں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور اس دعا کے ساتھ ہم عظم بھی کریں ہم فیصلہ بھی کریں کہ ہم دیرے دیرے اس صحبت کو چھوڑیں گے کہ جو بری ہے اور اس صحبت کو اختیار کریں گے کہ جو اچھی ہے آج کل ہماری صحبت انسانوں کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی صحبت ہی میں شامل ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر ہم ہم اپنے موبائل فون میں دیکھتے ہیں ہم جن لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جن گروپ میں ہم شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی راحت پیکرز ان سویٹس 1950 سے آپ کے حسین لمحوں میں شامل خوشیوں سے بھرے میٹھے ذائقے نفاست اور کوالٹی میں سب سے بہتر خالص اجزاء سے تیار کردہ مٹھائی کیکس بسکٹس اور سنیکس رمضان مبارک میں افتار کے لیے سموسے کچوریاں چکن پیٹیز چکن بینڈ اور بہت کچھ وہی اتھنٹک ذائقہ اور کوالٹی پاکستان سے اب آپ کے شہروں میسیس آگا اور ایج ایکس منک کچھ میٹھا کچھ نمکین آن جی ان کی کسی بھی لوکیشن کو وزیت کیجئے 3920 اگلنٹن ایونیو ویست مسیس آگا 5955 لیتر مرد ریب مسیس آگا اور 1 روسلین روڈ ویست ایج ایکس یا لاغن ہوں راحت بیکرز.ca رمضان کریم to all of my brothers and sisters I wish you many blessings this year I hope that your prayers come true and that you have a wonderful time with your family friends and with the community once again happy ramadan welcome to panem blinds limited my name is bobby and i would like to introduce our very newest product it is only with us with panem blinds in improve you can save your 85% energy please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life thinking of buying selling or investing in real estate whether it be residential commercial or pre-construction Arshad Bhatti and his team of professionals can help we have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA call Arshad Bhatti at 416-300-5600 that's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com are you ready Toronto Mosheik and Shiraz Hussain in association with Real Inc. Law present Pakistan's biggest rock band Janoon live in Toronto featuring Ali Azman Salman Ahmad Brian O'Connell on Saturday May 4th at CAA Center Tickets available at Ticketmaster.ca com Mosheik and Shiraz Hussain If you are in Dubai Middle East 99 Zewraat if you are in Dubai then you are absolutely not going to go far away without a need today our Mississauga Ridgeway store we have a Al-Karam Jewelers we have the best of the canggins of the canggins of the canggins and the sets of the 婚 婚 婚 婚 all of the Zewraat you will be in our store today our store we have Al-Karam Jewelers 3465 Platinum Drive Unit 99 Mississauga یا پھر کال کریں 905 828 0009 Al-Karam Jewelers فرمائ شاپ کی Guarantee ہماری Sacred Hand Canada is helping communities more than a decade here is our feedback one of the most important aspects of our organization we provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it we provide free clothing and household items to newcomers refugees and those in need we believe every child deserves an education this is why we started the free tutoring program from kindergarten to grading your generous donation will help us to reach many more to support for the food shelters and medical please donate generously to visit our location you can reach us by calling 905 624 0333 if you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over Global Travel and Tourist is your personal travel partner our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free memorable and cost-effective we will assist you with hotel reservations the transportation visa assistance and travel insurance please give us a call right now at 1-877-275-3555 زکاة کس کو دیں دعوت اسلامی جو لاکھوں بچوں کو فری دینی تعلیم دے رہی ہے کڑوروں مسلمانوں کی فلاہی امداد بھی کر رہی ہے تھیلی سیمیہ کے مریض بچوں کو بلڈ بھی دیا جا رہا ہے یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہے کیوں نہ دیں زکاة اپنی دعوت اسلامی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشیات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں ہم دونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشیات چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر فرموہ انفرمیشن اور سمسرشپ کال 416-300-5600 ریڈیو پاکستان ٹوران ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹرونٹو تری سیز ٹیلوین چینل کی افتار کی خصوصی نرشات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بہت شکریہ آکے آپ ہمارے ساتھ ہیں ٹرودیو جنجر ہمارے ساتھ اللہ بھٹی ہیں سات بچ کرونا تیس منٹ سیونٹ ٹوانٹو رس کے گردناوہ میں آج افتار کا وقت ہے فیقہ جیافرک مطابق ساتھ بچ کرونا آج روزہ جو ہے وہ افتار ہوگا ٹرونٹو تری سی ٹیلوین چینل کی نشیات افتار کی خاص نشیات الکرم جیورس کے تابعن سے ہم آپ کے لئے جو ہے وہ پیش کیا کرتے ہیں باقی ہمارے تمام سپانسرز کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمیں تابعن دیتے ہیں اور آپ سے یہ بھی ریکویس کرتے ہیں کہ تمام ہی سپانسر جمعارے جو ہیں ان کی سرورسز جو ہے آپ ضرور لیں اور ان کو تابعن دیں ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں آپ کو بہتر سورسز سوالے سے جو ہے وہ دے سکیں اچھنا اب ابھی میں اسمائے حسنہ ناپ تک انشاءاللہ میں نے کہا تھا کوشش کروں کہ آج آپ تک پہنچے دو میں چیزیں دیکھ رہا تھا ایک بہت سے سیاست کے والے زیادہ بات ہوتی نہیں ہیں تھوڑے تھوڑے چیزیں جو بیاد آتی ہیں تو چاہنا وہ یاد آگی بہت سے سینٹرز اس دفعہ جو ہے نا وہ جو بہت عرصہ سینٹر رہے ہیں وہ اب آپ کو نظر نہیں گئے رضا ربانی صاحب اپس پارٹی کے سینٹر آلماسٹ ایوری ٹائم وہ سینٹر رہا تھا اس دفعہ میں ان کو جو ہے سینٹ کی ٹیکٹ چیو نہیں دی گئی مولا بخش چانڈیو صاحب کو ٹیکٹ نہیں دی گئی ہے رخصان زبیری صاحبہ کا بھی نام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مشاہد حسین صاحب کا نام جو ہے مجھے وہ نظر نہیں آیا اور اس طرح سے شہداد وزیم صاحب جو پی ٹی آئی کے تھے اور ولید اکوال صاحب مجھے ان کا نام بھی نظر نہیں آیا یا تو نئی لوگ آ رہے ہیں یا کوئی چینج پالیسیز میں پارٹیز کر رہی ہیں میں نے جو پڑا تو اس موی میں یہی لگا کہ اس طرح سے نام نہیں آ رہے ہیں اس طرح سے آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بھی ناشنل اسمبلی بننے جائیں گی ٹو سیون حلکہ نواب شاہ کا جہاں جہاں صاحب زداری صاحب جو ہیں منتخب ہوئے تھے اب وہ صدر پاکستان بن گئے ہیں تو ان کو بھی اب باسفہ بھٹو کو بھی صاحب میں لائے جا رہا ہے بلاول صاحب کے صاحب ان کی بہن بھی اب آپ کو قوم اسمبلی بھی کیونکہ حلکہ ان کا ہے اور بہت ہی کم ہے چانسز ہیں کہ کس طرح سے ہار سکیں تو اب یہی امید ہے کہ بہت وہ جلد وہ بھی جو ہیں وہ ممبر قوم اسمبلی جو ہیں وہ بن جائیں گی انہوں نے اپنے کاغذاتی نامزد کی جہاں وہ جمع کروا دی ہیں اجیناب آپ کو ایک اور یاد نہانی وہ کرا دیں کہ ریڈی پاکستان ٹرونٹو کے نشیات اب پسٹو ہپریل سے آپ ہنڈر پائنٹ سیون چن ایف ایم پہ شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بجے تک انشاءاللہ تعالی سن سکیں گے اور منڈی ٹو فرائدے ہفتے کے پانچوں دن ہم آپ کے لئے پروگرام دھائی گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ چن ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے پیش کیا کریں گے اجیناب آج جو اسمہ حسنہ ہیں ان میں پہلا ہے یا باریو جان ڈالنے والا تمام اربعہ کو اللہ تعالی نے مکمل انداز میں پیدا فرمایا ہے اس کی تخلیق ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور انسانی تخلیق اتنی جامعہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں اگر انسانی جسم کے بناوٹ کے ایک حصے پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بدن انسانی کی تخلیق ایک عظیم شاکار ہے اس شاکار کو بنانے کی صفت کو باری کہا جاتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تین مدارش جو ہے وہ تیہ کرنے ہوتے ہیں اور تیسر درجہ اس کی شکل و حیت ہے پہلے درجہ کے لئے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے کے لئے باری کا اور تیسرے کے لئے مصور کا اس لئے باری کے مطلب تخلیقی وجود کو سوار کر پیدا کرنا ہے اس اسم کے خاص میں صرف تاثیر مجرب اس میں بہت زیادہ خاص اس اسم کے ہیں ایسا ڈاکٹر حکیم یا طبیب جو چاہتا ہو کہ اس کے علاج میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد شامل ہو جائے اس کو دی ہوئی جو دواء لوگوں کو دے شفاہ کا باعث بنے تو اسے شایئے کہ اس اسم کو روزانہ دو سو تیرہ مرتبہ درود شریف اول و آخر پڑے اپنا معمول بنانے اللہ تعالیٰ ان کے مرز جو مریض ان کے پاس آئیں گے اللہ تعالیٰ کو شفاہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ایک بات اور ہے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جو اس کتاب کے آتھر ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنے مشاہدے اور تجربے سے بات کی ہے کہ جو لوگ جو ہیں ڈائیپیٹیز میں مفتلا ہیں اس موزیمر کا روحانی علاج اگر چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اسم بے پناہ مفید ہے اگر کوئی مریض اس کا بکسرت اس اسم کا بکسرت ورد کرتے رہتا ہے تو اللہ رب کریم انشاءاللہ اس کے لیے آسانی عطا فرمائیں گے اور ان کا لب لبات درست کام کرنا شروع کر گئے خدا یہ انسان کے اعتقاد کی بات یقین کی بات بھی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ جان ڈالنے والا اس مطلب یا باریو کا ہے تو یہ اس کا کسرت سے آپ جو ہے استعمال اگر تمام جو مریض ہیں وہ کریں تو یقین ہے اللہ رب کریم آسانی عطا فرمائیں گے اور اس اسم بارے کو فالج کے مرض میں بھی مفید پا گیا فالج میں بھی کیونکہ جسم کا ایک حصہ محتاثر ہو کر بیکار ہو جاتا ہے اسے بھی نئے وجود کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بھی ایک کسرت سے پڑھنے والے کے اللہ رب کریم جہیں وہ آسانی عطا فرمائیں گے نیکس ہمارا لفظ ہے یا مصورو صورت دینے والا اللہ تعالیٰ مصور ہے کیونکہ اس نے لا تعداد صورتیں بنائی ہیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے جدا ہیں پھر ہر ایک کی خصوصیات بھی ہر صورت کی خصوصیت بھی الگ الگ ہے یہ کام سوائے خدا رب کریم کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے اس لیے اسے مصور کہا جاتا ہے اس اسم ممارک کی جو خصوصیات ہیں ایسا سالک جس کا باطن کھول چکا اس پر کشف کے حالات واضح ہو جاتے ہیں اگر وہ عالمی اروح کی صورت کا مشاہدہ کرنے کی گرسے اس اسم کروزانہ بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑتا ہے چالیس روز تک ایک مقرر وقت پر پڑے اور جگہ کی تخصیص کے ساتھ پڑے تو انشاءاللہ اسے روحانی مشاہدہ نصیب ہوگا ایسے کاروباری لوگ جو نئی چیزیں بناتے ہیں جس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نئی مصنوعات پر پروڈکٹس ہیں مارکٹ میں چلیں گی یا نہیں چلیں گی ایسے لوگوں کے لئے اس اسم کا کسرت سے ورد جو ہے بہت مفید ہے کیونکہ اس اسم کے پڑنے سے ان کی عقل کے ساتھ ساتھ اللہ رب کریم کے مدد بھی شامل ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جو شخص اس اسم کو اکیس روز تک روزانہ پانچ سوزار مرتبہ اول و آخر درود پاک شریف کے ساتھ پڑے گا تو اللہ رب کریم اس کے لئے بہت آسانی آتا فرمائیں گے اور آخری آج کا ورد ہے یا غفارو درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا اللہ غفار ہے یعنی اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے غفار کا مطلب دھاپنا چھپانا ہے جو شخص اس اسم مبارک و کسرت سے پڑتا ہے وہ اللہ کا شہدائی بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ہر وقت طوبہ اور مغفرت کا احساس جو ہے وہ موجزن رہتا ہے جب کسی کو تنگ دستی ہو روزی کے ذرائع محدود ہو جائیں یا حصول امال میں رکاوٹ ہو تو اسی چاہیے کے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے حضور دو رکعت نماز ادا کرے بیس نوافل دو رکعت کر کے پڑے اور ہر رکعت میں الحمدللہ کے کل شریف کے بعد سو مرتبہ یا غفارو پڑے اکیس روز تک یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی اس کے لئے آسانی ہی آسانی ہوں گے ایسے لوگ جو غم و اندھو میں گرے ہوتے ہیں وہ اس دل کا ان کا ہلکہ نہیں ہوتا ہے ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اس میں موارے کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ تعالی غم و یاسیہ سے چند دن میں شرکارہ مل جائے گا روحانی لطافت کا آپ کو احساس ہونے لے گا پچھلے جناب پھر یہ ہمارا سسلہ یہیں تک آج اتنے ہی سمائے حسنہ کی تقصیل آپ تک مہچانی تھی اب ہمارا ریگلر سسلہ ہے کوئز وز کا جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں عرف جانگری صاحب اسے تیار کرتے ہیں تلہا ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ سا ڈائریک کرتے ہیں آپ کو بہت اس حوالے سے ہمیں اچھا پیڈ بیک مل رہا ہے اور یوٹیوب پہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں بھی الگ سے بھی اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ساکہ اس کو وہاں بھی آپ دیکھ سکیں اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے آپ اس کے تھو بھی ہماری سہر افتار کی نقشیات وہاں پہ سامنٹیلنسٹی ٹی وی آئی پی ٹی ویس کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ کے لئے ہم جو ہیں ڈائریکٹ پیش کیا کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور جو ہے وہ لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ ہماری سپانسرز کا بہت شکریہ جو تمام سپانسرز آپ ٹیلیوین پہ نیچے تمام کی ڈیٹیلز بھی دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ ضرور سپورٹ کیجئے گا جس قدر ہو سکے اور ہماری جو افتار کے مین سپانسر ہیں وہ الکرم جولرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پریڈی پاکستان ٹرانٹو کے نشیات کے بارے میں ایک بار پھر بتا دیں بار بار آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ چین لوگوں کو نہیں بھی بتا تو ان کو بتا چل جائے کہ انشاءاللہ تعالی فرم فرسٹ اف اپریل لیڈی پاکستان ٹرانٹو کی نشیات آپ چیر ایف ایم ہیلیڈ پوائنٹ سیون پہ شام ساڑھے ساتھ سے دس پجے رات تک جو ہے وہ سن سکیں گے تو چلیے آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارا آج کا کوز وز کی ای اپیسوڈ ساڑھے ساتھ سے ساڑھے 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 پاکستان موسیقی موسیقی because there are few things which we eat only in the Ramazan we not eat anywhere else like Spakore everybody know in the subcontinent and falafel that's in the arab states the people eat lot of falafel as well during the Ramazan as well because this is a very exciting month and we have another exciting match today between Kishnur Khatib and we have the Mississauga moments and i don't want to forget that I want to thanks our Naan guys for sponsoring Kishnur Khatib's team اور ہمارے کا سکرات کرنے کندا تھے جوہو جاہمہ سکرد فیلچساگا مومنٹین جوہو سا سکرد کیس miteinander کے بإنسان سے مشاری بہترین اور مہا مہاً اور میں اسے شکریہ ہمہاً ہممہاً پر کیسل کیسل وقت اس سابس ہم نے جو سوچیں اور ایک اسم کیسل علید اور ہبان جس جد مہاً جس 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 جلد برینی کبریوں کیا ممن العلام ابلیس کے سواجب bigger than adam in size because he was made of smokeless fire because he was confused or because he thought he was superior to adam d because he was superior than adam and that is the fact شکریہ ماشاء اللہ پسطورہ پسکتے پیسی پسکتے پیسی پسکتے پیسی پسکتے پسکتے پیسی چیزی مجھے مجھے اُ诚 جائیں گو حظ کیونے vierا ص select Winain so the next question is quiénیندیکری burial ostبادlatر a muslims b idolaters marché c romans d persians a سبب خلال بات LEichtigم được because this is the first battle Right and the number is رمائے والتلاب علیہ Suz testified 313 so these are the number which is very small number and the army of the kuffar is huge 1,000 they are more than 1,000 and they are well equipped too they are very well equipped on the other side the muslims even don't have everybody's sword they are bringing some type of woods some have camels only a few camels and a few horses are there but others are bare hands bare foots so it's a very first battle and prophet pray to allah very hard he requests allah subhanahu wa ta'ala to help it because this is after 10 and 11 years of his journey in mecca right he come here and the kuffars are attacking to him and this is a very small numbers 313 only there and if they are killed or they are getting martyred and the spreading of islam may be in danger that's why allah subhanahu wa ta'ala help in badr and muslim get the victorious upon a very strong army against the kuffar so that's why and it's very important as well that we have to remember that that's the correct answer give a clap so ibrahim you have to ask the question with mississauga moments and to whom you want to ask us which team so for the first question i'll be asking safa and iman while the question from peter what's the question what is the purpose of war in islam a. for land people or resources b. for wealth c. glory and fame and d. to elevate the name of allah subhanahu wa ta'ala d. d. the correct answer this is our movies mashallah you are doing great so quickly bring the next question to yeah two you are asking two hiba and insha'al hiba and insha'al okay computer bring the next question please how many verses are there in surah al-ma'idah a. 50 b. 75 c. 100 or d. 120 d. 120 d. 120 is the correct answer mashallah mrs. raga moment you are well prepared i can see that you guys are doing excellent job mashallah i see well preparation there and is not this one is not an easy question okay because remembering the ayat of a chapter is a difficult one okay so both all looks like very tie in the first round they both have the six points right and we so you want to ask the questions with kishnah khatib but i want to hiba to start with mississauga you want me to start with mississauga yes and to whom you want to start i'll start with insha'al okay so this is the individual questions insha'al is the first one to have to answer computer bring the question please insha'al your question is what pillars of islam are also called salatul islam shahada or arkana islam see arkana islam see arkana islam is the correct answer mashallah insha'al you are well prepared it looks like that mashallah good job good job and now the next question is to hiba okay computer bring the question for hiba your question is what should we say before we eat say allahu akbar say bismillah rrahman rrahim say oh allah or say nothing b say bismillah rrahman rrahman b say bismillah rrahman rrahim easy question mashallah since your childhood the moms are telling you say bismillah now you remember right so mashallah that's a good question now computer goes to the third question and the question goes to iman iman your question is what is the primary theme of surah al-rafa stories of the prophets b the day of judgment c the oneness of allah or d the stories of past nations and their prophets so what is the primary theme of surah al-araaf the stories of the prophet the day of judgment the oneness of allah and the stories of the past nations and their prophet iman d the stories of past nations and the prophet d the stories of past nations and the prophet and the correct answer i know that is very confusing right it's confusing and a good luck no but you have to give the right answer anyhow so move on to the question number four with safa safa your question is what was the age of prophet muhammad peace be upon him when the quran was first revealed to him a 41 years old b 42 c 40 or d 45 years c 40 years c 40 years that's the correct answer mashallah and when the prophet sallallahu wasallam age of 40 he gets first revelation in the ghar-i hira in the cave hira and that's the correct answer good job mashallah you all have 12 points d the stories and ibrahim you have to ask the question to whom you want to start i'll start with yahya start with yahya okay computer bring the question for yahya please the question is what chapter of the quran is to be read compulsorily in each raka'ah of salah a al-nasar b al-baqra c al-kawthir and d al-fatihah d and and now less pressure surah al-fatihah we read in every raka'ah right either you are reading two first or either four we have to read or either even the sunnah you have to read this surah al-fatihah in every raka'ah because without this surah al-fatihah there's no salah okay so correct answer good job yahya now computer bring the second question for hasher the question is in the what other name is given to the city of mecca a becca b balad al-ameen c hummel qura d all of the above or e a and c only d all the above okay let's see d is correct d is the correct answer mashallah 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 all the above you are good job hasher you well prepared good job so now now I'll ask the question from Waleed yes and the question for you is the quran repeatedly warns of a certain day which day is it a yawm al-arafa b yawm al-qiyamah c yawm al-qadr or d yawm al-eid b yawm al-qiyamah b yawm al-qiyamah is the correct answer now again pressure goes to Hibban yeah so now the pressure is back on Hibban to get it to get it right to tie their team but if you get it wrong you might lose so be very careful take your time and give your best answer okay bring the easiest question for Hibban please okay the question is which book revealed on prophet Dawud a Injil good job Hashir you're well prepared good job that's the wrong answer see Zubur is the right answer so Zubur is the right answer and again Hibban you're not able to give the answer and now Mississauga you're so lucky you win the match of today's match and now you gain three points you get three points and that's a very valuable point in the tournament and I want to clap for the Mississauga moment kitcheners still you have few matches left still you can catch okay still you can catch still you can win I think you guys have to work hard little bit but don't disappoint it this is the match it doesn't mean who lose or win you are taking the is the right answer card okay you're working hard this is not about the win or lose you're trying your best okay you're hard but sometime somebody lose somebody not understand somebody forget right questions but you still have the hope you have few matches left and I can say that come back strong in the next episode or the next matches okay so inshaallah you will still doing good not bad you are giving the answers in a very close margin you are losing also today the margin is only two points unless you will tie this match as well so I hope that both the this matches are both the team they are doing excellent job and I want really Maha to say something about this match because this is a very exciting match today yeah this was a very exciting match I think both teams played very well I am really proud of the Missaga moments for getting 100% Kitchener Khatibs you guys also did really good next time try to get 100% okay and Braham you want to say something see this is what's so unique about this program is the fact that even though you might have every single thing right it doesn't stop until the very last question and oftentimes it's the last question that will make or break a team our audience who are watching on the television they enjoy that and I hope that you guys are continuously watching with your family you are sitting in front of your TV when the Ramzan Quizways program is coming thank you Antarian thank you everybody who is watching this program all over the world and I am really excited that this program become one of the famous program of the time thank you insha Allah I will come back with my team again tomorrow with the newer episode with the newer team Jazakallah khair Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh team yes you're absolutely right and absolutely right and I hope that our audience موسیقی موسیقی ہمارے کیا کہ صغرہ ہمارے کیا چاہتا ہمارے کیا کی له تصوری ملتوں کے لئے انجتہوں N ol Presidentرز نے ملتے کے ٹو لمسڈا سپارونس راڈا شاید قام فرے لیودوں کے ف sangat moment قطاع من ق onل تل تقریب آپ та جنش پارونس ہمومın حاصل راڈا سپارونس ہمائے موسیقی اور بلا معافظہ لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیا جاتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد کامیاب آپریشنز اپنے صدقات زکاة اور اتیاد کے ساتھ اندھیروں سے لڑتے ہیں نور پھیلاتے ہیں لبیت اللہ ہم لبیت مزارت مذہبی امور حکوم کے پاکستان کے اپرو اور سیٹیفائیڈ حج کوٹا ہولڈر کاروان صدیق اکبر پرائیوٹ لیمیٹیڈ اب پیش کرتے ہیں بارہ سترہ اور بیس دن کے مکتب اے اور بی کیٹگری کے مناسب قیمت پر بہترین حج پیکجز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی زبرتر سافر اب وہ پاکستان کی بجائے کہیں سے بھی ڈائریکٹ سعودیہ حج یادائیگی کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ بھی انتہائی کم قیمت پر بہترین سہولت بہترین رہنمائی کاروان صدیق اکبر پرائیوٹ لیمیٹیڈ مشکی تہذیب کی خوبصورت آستان برسوں سے چلی آ رہی ریوائتوں کا بھاسبان خوشبو اور ذائقے کا وہی قدردان کرتے ہیں ہر کھانے میں اپنے لذت کا احتمام ہر پکوان ہے بے مثال ہر خوشبو ہے لا جواب کڑاہی پوائنٹ ذائقہ ایسا کہ دل چیت لے آج ہی ہمارے کڑاہی پوائنٹ تشیل فلاین اور اپنے خوشیوں کو ہمارے سنگ منائے کڑاہی پوائنٹ مٹ بھی قولیٹی اور فلیبایی پوائنٹ اکرہی پوائنٹ موسیقی 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 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈر پائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن ان سپانسرشپ کال فور ون سکس تری زیرو زیرو فائیو سکس زیرو زیرو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک جن کی آنکھیں نہیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے ان کی میڈیکل اسلامی نیڈز کو پورا کر رہی ہے دعوت اسلامی جو اسی سے زائد شعبہ جاتنے امت کی خدمت کر رہی ہے آئیے اس بار اپنی زکاة دیجئے اپنی دعوت اسلامی کو زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چونیے صرف honest, experienced and dedicated real estate professional کو like محمد کمال الدین real estate, investments اور pre-construction projects کے diverse experience کے ساتھ expect no surprises just honest customer services from محمد کمال الدین so call now at 416-890-2501 hey ontario are you paying too much for the wrong insurance coverage the big pickering has access to over 30 insurance providers our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home auto life and business insurance without compromising on coverage big pickering is an award-winning brokerage thanks to our hassle-free claims experience so visit the big pickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of canadians who trust big and start saving on insurance اگر آپ کو دوبای یا میڈلی سنوما زیوراد کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے mississauga ridgeway کے سٹور تشریف لائیے al-karam jewlers ہمارے پاس سونے کے بہدرین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہویا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیوراد آپ کو ہمارے سٹور میں مہجید ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائیے al-karam jewlers 3465 پلاتنم ڈرائیو یونٹ 99 mississauga یا پھر کال کریں 905-828-0009 al-karam jewlers فرمائش آپ کی گیارنٹی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹونٹو پریسیس ٹیلوین چینل کی افتار کے خصوصی نشات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمد ہے بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں افتار کا وقت قریب ہے اور انشاءاللہ کچھ میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے قرآن جو ہے رمضان مبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے تھوڑی سی اس حوالے سے ڈیل بتا دیں گے آپ کو بتاتے ہوئے کہ آج اور ہمارے مین سپانسر الکرم جیولرز ہیں اور باقی سپانسر کے لیے بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی آپ ضرور سپورٹ کیجئے گا اور اپنے بزنسز جو ہیں ہماری اپنی کمیلٹی کی لوگ اگر ترقی کریں گے تو ایک چیلی وہ ہماری ترقی ہے ہم جب بزنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی ہے اور سرویسز تو آپ کو چاہیے ہی ہیں تو کیوں نہ اور بہت پروفیشنل ہمارے جو سپانسرز ہیں انہیں بہت بہت پروفیشنلز ہیں تو ان کے سرویسز کے ذریعے جو ہے آپ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہم سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بڑی امپورٹن بات ہے بعض اوقات ہم باتیں اس قسم کے سنتے ہیں کہ نہیں جی اپنی کمیلٹی سے اس طرح نہ کرے اس طرح نہ کرتے تو بھئی اپنے لوگوں نے ہی ایکسل دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت لوگوں نے بہت ایکسل کیا ہے تو اپنی میند سے ہی کیا ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو جی اکنین ہم کمیلٹی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ جاہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں اچھا جناب میں اب آپ کو سورے فاطر کی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں وہ یقین ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا اچھا جناب اس لئے اس ماہ میں دوسرے دنوں کے نسبت تلاوت اکلام پاک پہ آپ کو زیادہ وقت وہ لگانا چاہیے صدقہ خیرات کے حوالے سے تو بات ہوئی گئی ہے وہ تو ضروری آپ کی زندگی کا لازمی جزب ہو جانا چاہیے دینے والوں کو یہ خدا رب کریم دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس ماہ مبارکہ میں تلاوت اکلام پاک جو ہے وہ ضرور زیادہ انشاءالطرہ آپ کیا کریں قیام الیل میں تلاوت اکلام پاک جو ہے ترابی یا قیام الیل میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ سننا پڑنا باعث شفاعت بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیام کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب اس بندے کو کھانے پینے اپنی خانشات پوری کرنے سے میں نے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میرے سفارش کو قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا قیام کے لئے لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کے سفارش ہے وہ قبول ہو جائے گی اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یہ ہے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نسبتاً دن کے رات کو پڑنا جو ہے وہ زیادہ افصل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی تین راتوں میں طویل کرت کے ساتھ جو ہے وہ ترابی کی جماعت بھی کرائی ہیں اور اسی طرح سے ایک اور حدیث موارکہ ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ صاحبِ قرآن سے روزِ قیامت کہا جائے گا کہ قرآن پڑتا جا اور چڑھتا جا اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی ظاہر ہے وہ ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اب بڑا ماشاءاللہ سے بہت سے بچے یہاں پہ بھی جو ہے وہ حفظ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے سینے میں محفوظ جو ہے وہ کر لے تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو بھی قرآن پاک کے حافظ ہیں یہ بڑی یقین سعادت کی بات ہے اللہ رب کریم سب کو یہ توفیق دے بچوں میں یہ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ بھی رجحان جو ہے وہ خاصہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہے اور میں خلی بہت اچھی بات ہے قرآن پاک کی آیات پر تدبر اور غور و فکر جو ہے جو ہے بہت ضروری ہے اور اس لئے اس کو خاص طور پر کیونکہ رہنمائی کی کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو آپ تو سمجھ کر پڑھیں اس کے ترجمے کو پڑھیں جہاں ممکن ہو تفسیر سے بھی یہ ہے وہ استفادہ کریں کیونکہ یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے یقینا اور یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کے آیات کو غور و فکر کریں اور اکل مند نصیحت حاصل کریں قرآن پاک کی آیت کا ایک ترجمہ ہے اس لئے ہم آپ سے ہم سب کے لئے ضروری ہے میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں کہ ہم رضا مبارک میں جو ہے تلاوت تک لائم پاک زیادہ کیا گئے کم اس کی میں ایک تو ضرور آپ گول بنا لیں کہ ایک قرآن پاک آپ نے رضا مبارک میں ختم کرنا ہے جب آپ شروع یقینا بہت سے لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں لیکن ابھی اگر آپ نے اس گول ابھی تک نہیں بنایا تو اس کو جو ہے ضرور بنا لیجئے اور بعض کا جو لوگ ترابی پڑتے ہیں یقینا ان کا قرآن تو اس طرح پورا کمپلیٹ ہوئی جاتا سننے میں تو کوشش کیا کیجئے کہ بہت سے آج کل دورہ قرآن بھی ہیں اور بہت سے جگہوں پر آپ آن لائن بھی بہت سارے چیز ہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے کوشش کریں گے وہ بھی آپ اس میں بھی حصہ لیں تو چلی جنہا بلکل قریب آگئے ہیں اب انشاءاللہ تلہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ وقت ہو جائے گا افطار کا پہلے انشاءاللہ تلہ جو ہے وہ دعا مل کے ہم سب کریں گے روزہ کھولنے کے نیت ہوگی پھر آزان مغرب آپ کے لئے پیش کیا گی پروگرام کو کمپلیٹ کریں گے آپ کے بعد پھر بتا دیں کہ الکرم جلرز ہمارے مین سپانسر ہیں ہماری اس پرانس میشن کے اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ ریڈی پاکستان ٹرانٹو کے نشیات اب آپ فیسٹ و اپریل سے شام ساڑھے ساتھ سے دس وقت تک چین ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیون پر سن سکیں گے اور الرب کریم سے یہ بھی دعا اب دعاوں میں آپ یہ بھی دعا شامل کر لے کریں کہ غزہ کے جو فلسطین میں جو لوگ بہت مشکل میں ہیں الرب کریم ان کی مدد فرمائے ان کو بھی اپنی دعاوں میں شامل کیجئے گا تو اے سب مل کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہماری عبادات روزوں نمازوں تراویی کلام پاک کی تلاوت اور نیک عمال کو اس ماہ مقدس کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہم پر کرم کر دے ہم پر اپنا رحم کر دے یا رب کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا یا اللہ تو مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہر مشکل وقت میں ہماری رہنمائی فرما یا رب کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں سیدھی راہ پر شلا ہم تیرے آجز بندے بننا چاہتے ہیں یا رب کریم ہماری اصلاح فرما ہم پر اپنا رحم کر دے یا رب کریم ہم پر اپنا کرم کر دے ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہماری تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل آجل آتا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے بہتر روزگار آتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالے آتا فرما یا رب کریم جو پریشان ہیں ناومید ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں سکون آتا فرما یا اللہ جو تیرے نیک بندی مشکل میں ہیں مصیبت میں ہیں سفید پوش ہیں کسی سے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتے یا رب کریم ان کی غیب سے مدد فرما یا رب کریم ان کے لئے اپنی رحمتوں برکتوں اور آسائشوں کے دروازے کھول دے یا اللہ آج کل بہت سے والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں اپنی اولاد کے وجہ سے پریشان ہیں یا رب کریم ان کے لئے آسانیاں اور راحتیں آتا فرما یا رب کریم ہماری اولاد کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا دے انہیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق آتا فرما یا رب کریم ان کی حفاظت فرما انہیں اس راستے پر چلا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڑک بنا یا رب کریم جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرما یا اللہ پاکستان کے عوام کے مشکلات کو دور فرما دے وہاں بھائی چارے کی فضاء ہو معاشی اور سیاسی استحقام ہو امن اور خوشحالی قائم ہو وہاں سے اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملے وہاں ہر طرف خیر ہی خیر ہو یا اللہ یہاں کینیڈا میں امن اور خوشحالی کو برقرار رکھ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ایسا رزق دے جو اسباب کا محتاج نہ ہو ایسا ایمان دے جس میں آزمائش نہ ہو یا اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں اور قدورتوں کو دور کر دے ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی محبت کو بر دے یا اللہ ہمیں برے وقت اور بری نظر سے بچا حاصدوں کے حسد سے بچا یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا بس اپنا محتاج بنائے رکھنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما آمین سم آمین ٹرونٹورس کے گردنوں میں افطار اور مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام و لقات کے مطابق روزہ افطار کریں اور مغرب کی نماز ادا کریں مغرب آزان کلوک کے لیے ہمیں تعامل دیتے ہیں الکرم جولرز 3465 پلاتینیم ڈرائیو یونٹ 99 میں سے ساگا رمضان مبارک میں تمام ڈامین جولی پر 50% آف فرموہ انفرمیشن کال 905-828-0009 اللہم انی لکا سمت و بکا آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطارت اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 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 ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وَبْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدْتَهُ وَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ الحمدللہ رب العالمین خدا رب العالمین خدا رب العالمین کو بہت احسان شکر کہ سات روزے آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں سات میں روزے کی ہفتاری ہم نے کر لی ہیں اللہ رب العالمین ہماری روزوں کو نمازوں کو ہماری ترابی کو قرآن پاک کے دراوت کو اچھے نیک عمال کو اپنی بارکا میں قبول و منظور فرمائے زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے خدا رب العالمین کہ ہم اس مہنے میں زیادہ زیادہ عبادات کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم دون آت کا سسلہ ہمارا سسلہ اس طرح سے جائی رہتا ہے اور اس کے بعد ہم تفسیر قرآن بھی ہمارا ایک پروگرام ہے ذالک الکتاب وہ بھی آپ افتار کے بعد وہ دیکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے لئے پیش کیا کرتے ہیں اور دن بھر میں ایک پارے کے تلاوت تجمعے کے ساتھ مختلف فوقات میں آپ پرنشر کیا کرتے ہیں سہری کے بعد تو فوراں جو ہیں ریگلرلی ایک پارا بپارا آپ جو ہیں وہ ہماری نشیات پارے کے بعد دیکھ سن سکتے ہیں اور جب بھی دن میں وقت ملے آپ کو اس کے مختلف ٹائمنگ ہے اس میں آپ جو ہیں پرنپاک ترابط ترجمے کے ساتھ جو ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور سارے ماہ رمضان انشاءاللہ رمضان مبارک کے بارے سے خصوصی ہماری نشیات جہاں وہ جائی رہیں گی اور تمام سپانسر کا بہت شکریہ کہ ان کتابوں سے ہمیں نشیات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس پہ آپ سے جائیں گے اجازت دعا میں رکھے گئے حاصلہ نہیں ہارنا بلحاصلہ بھی کھارنے کی چیز دین آلویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرت زندگی انشاءاللہ سہری کی خصوصی نشیات میں آپ کے دن میں پھر حاضر ہوں گے سٹوڈی جنو طلب بھٹی اپنے وزمان ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپور دیں موسیقی 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 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی انشیات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پوائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس بچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں ہم دونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی انشیات چین ایف ایم ہنڈیڈ پوائنٹ سیون پر اگر آپ کو دبائی یا میڈلی اس نمہ زیوراد کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسیس آگر رچوائی سٹور تشریف لائیے ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنجن آپ کی پسند کے تمام زیوراد آپ کو ہمارے سٹور بے موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائی Al Karam Jewelers 3465 Platinum Drive Unit 99 Mississauga یا پھر کال کریں 905-828-0009 Al Karam Jewelers فرمائے شاپ کی گارنٹی ہماری Hey Ontario Are you paying too much for the wrong insurance coverage? The Big Pickering has access to over 30 insurance providers Our team of over 50 insurance brokers will work with you to find the lowest price for your home, auto, life and business insurance without compromising on coverage Big Pickering is an award-winning brokerage thanks to our hassle-free claims experience So visit thebigpickering.ca or call 416-639-6100 to join the thousands of Canadians who trust Big and start saving on insurance زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چونیے صرف honest, experienced and dedicated real estate professional کو like محمد کمال الدین real estate, investments اور pre-construction projects کے دیورس کے دیورس کے دیورس کے دیورس کے دیورس کے ساتھ expect no surprises just honest customer services from محمد کمال الدین so call now at 416-890-2501 مہینے شہر کے لئے شہر کے لئے ٹھیک ٹھیک ہے ہمارے پورے مجدداً مجدداً جن کی آنکھیں نہیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے ان کی میڈیکل اسلامی نیڈز کو پورا کر رہی ہے دعوت اسلامی جو اسی سے زائد شعبہ جاتنے امت کی خدمت کر رہی ہے آئیے اس بار اپنی زکاة دیجئے اپنی دعوت اسلامی کو موسیقی موسیقی یقین بھروسے سے بڑھ کر زکاة امانت سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر لکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر موسیقی 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 مقوت موسیقی 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 رمضان مبارک میں افتار کے لیے سموسے، کچوریاں، چکن پیٹیز، چکن بیڈ اور بہت کچھ وہی ایتھنٹک ذائقہ اور کالیٹی پاکستان سے اب آپ کے شہروں میسیس آگا اور ایجیکس میں کچھ میٹھا کچھ نمکین آن جی ان کی کسی بھی لوکیشن کو وزٹ کیجئے 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ میسیس آگا 5955 لیٹر مل درائیو میسیس آگا اور 1 روزنینڈ روڈ ویسٹ ایجیکس یا لوگ انہوں راحتbakers.ca اسلام علیکم from my family to yours i want to wish you a very blessed ramadan a time of charity and spiritual contemplation ramadan reminds us to put others needs before our own and to practice those values in our daily lives i hope and pray that the blessing of this holy month shower upon you and your loved ones ramadan mubarak مجھ میں ان کی سنا کا سلیپا کہا مجھ میں ان کی سنا کا سلیپا کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں ان کا مدہا سرا خالق ہی نوان مجھ میں ان کی سنا کا سلیپا کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ شعفہ آسیاں لوگ میں آسیاں اتوان کیولی طرف اس کا سنٹ بے لحمتان ان کی اس شعف پر آسیاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیپا کہاں نوسیٰsy میں ان کی سنا کا سلیپا کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے کرا وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے کرا میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ریاض انس میں ہرگز ذرا وہ سرا پاتا میں سرا پاکتا وہ سرا پاتا میں سرا پاکتا نام ان کا رہے کیوں نہ وردے زباں جو ہے تسکین جاہاں وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہاں وہ شہد و جہاں وہ کہاں کہاں میں کہاں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات اب آپ سن سکیں گے چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر ہر شام ساڑھے ساتھ سے رات دس پچے تک اپنی ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی کے ساتھ آپ کی آواز آپ کی باتیں حمدونات نیوز ٹاک شوز آپ کی موسیقی آپ ہی کے انداز میں اب آپ سنیے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشریات چین ایف ایم ہنڈیڈ پائنٹ سیون پر فر مور انفرمیشن جب مرح rot شر purchas ج mieszко أجاز spécial مرحش کرتی پیدای اچھا کی unmöglich تمام کی تنظر رائے کی شخص کی تک تمام کرد کہ لسیئے پاتی کا نمک P%%$%&%$%&%%%$%$%&%%$%%$%%$%%$%$%$%%4%$%%$%$%$%$%%%$%%$%$%%%%$%%$%$%%$%$%%$%%W%%$%%%$%$%%%%$%%%%%$%%%%%$%%%$%$%%%$$%&%%$%$%%$%$% موسیقی 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 فارمیسی پر کیا گیا ایک اسیسمنٹ ہے آپ اپنے نئے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ کامفٹیبل محسوس کریں یہ دو ہزار اٹھارہ سے اب تر اسی ہزار سے زیادہ نرسوں اور دس ہزار ڈاکٹر کی کی گئی بھرتی ہے یہ کیئر ہے جہاں اور جہاں آپ کو ضرورت ہو انٹیلیو ڈاٹ سی اے سلاش رور ہیلتھ پر آپ کی صحت کے لیے ہماری سہولیات کے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں ٹیم فرحان کا بہت بہت شکریہ مجھے کینیڈا بولانے کے لیے اور یہ میری پہلی اسسوسیشن ہے کینیڈا میں ایم سو گلید تو بی پارٹ ٹیم فرحان ٹیم فرحان has a great vision they are loyal and provide good customer service ٹیم فرحان will make your dreams come true I am proud and honored to be associated with ٹیم فرحان thank you so much for giving me love and respect call 416-569-9294 or visit teambarhan.com introducing contemporary traditional style freehold townhomes that are designed for potential multi-residential units conveniently located in serene and lush town of beaverton ontario new highway 404 extension walking distance to the beach designated fishing area excellent positive cash flow potential through airbnb live at a home that pays for itself limited offer with our exclusive deposit structure of $2,000 per month don't wait serene lakeside community beaver on the lake awaits you if you are looking for a reliable professional and affordable travel agency in your town then your search is over global travel and tours is your personal travel partner our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free memorable and cost effective we will assist you with hotel reservations the transportation visa assistance and travel insurance please give us a call right now at 1-877-275-3555 hello assalamu alaikum this is ikra khalid your member of parliament in mississauga erin mills wishing all muslims that are commemorating a very blessed month of ramadan ramadan mubarak to each and every one of you during the month of ramadan we break bread together we practice the teachings of our religion of charity of faith of discipline of coming together and helping those that are less fortunate during this month of ramadan i hope that we will come together and pray for those that are suffering from across the world especially our brothers and sisters in palestine may allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to do more for our brothers and sisters across the world to each and every one of you from my family to yours ramadan mubarak the law professionals at tm law providing professional services in the gta in the areas of civil litigation criminal defense family matters and real estate serving the community in english banjabi hindi and urdu for more information call thaher majid barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit thaherlaw.ca i was told to pay and get the money back from the cashier can i ever be good at finance management successful leadership requires a strong foundation my school is a unique concept to engage middle to high school students by providing them with leadership concepts and exercises from professional coaches and industry speakers to give expert advice and career counseling for future leaders my school the school of leadership radio paakistan toronto 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 کی نشریات چین ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیون پر فر مو انفرمیشن اور سپانسرشپ کال فور ون سکس تری زیرو زیرو فائف سکس زیرو زیرو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو آواز کا سفر دل سے دل تک الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عبادہ اللزین استفا اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِنُوا مَا أُنجِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آئِنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاقْطُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لکتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا وحودا وعلما نافیا وعملا صالحا ورزقا حلالا تیبا ربنا تکبل منا سیامنا وقیامنا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے ساتھویں پارے کے اہم مضامین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس پارے کے اندر سورہ مائدہ کی اٹھتیس آیات جو باقی رہ گئی تھیں جو بکیہ آیات تھیں جو ہم نے پچھلے پارے میں جن کا مطالعہ کیا اس پارے کے اندر اٹھتیس آیات ہیں جن میں سے اہم کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے اور اس کے بعد سورہ انعام کی ایک سو دس آیات ہیں جو اس پارے کے اندر شامل کی گئی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے پارے کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے تکمیلی احکامات وہ احکامات کے جو تدریجن آہستہ آہستہ آگے بڑھے جیسے شراب کی ممانیت اور شراب کے بارے میں جو اولین حکم آیا وہ سورہ بقرہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ صرف بیان فرمایا کہ یہ جو شراب اور یہ جوہ ہے اس کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بھی ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے یعنی وہ زیادہ نقصان دے چیز ہے لیکن صرف اتنی بات فرما کر وہاں پر یہ چیز ختم کر دی تاکہ جنہوں نے سمجھنا تھا مسلمانوں نے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے نقصان کا پہلو زیادہ ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حتمی اور وہ آخری جو حکم ہے شراب اور جوئے اور یہ لوٹری اور یہ جتنی بھی چیزیں اس قسم کی ہیں اس کے بارے میں آخری حکم یہاں پر فرما دیا کیونکہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا یہ سورہ مبارکہ نزولی اعتبار سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے بالکل آخری دنوں کی صورت ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھئے سب سے پہلے قسم کھانے کی اور قسم توڑ دینے کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آغاز میں ہی کہ اگر کوئی انسان سمجھتے بوجھتے ہوئے کوئی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا اور پھر خاص طور پر جیسے میں نے ارز کیا کہ شراب اور جوے کی جو حرمت کا آخری حکم ہے یا یا اللہ زین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انما الخمر والمیسر خمر کہتے ہیں شراب کو میسر جوہ والانصاب والازلام اور یہ جتنے بھی شکلیں ہیں لوٹری کی اور یہ قرآن دازی کی یہ ساری چیزیں کیا ہیں رجسم من عمل الشیطان یہ گندگی ہے یہ ناپاکی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو منصوب کر رہا ہے من عمل الشیطان یہ شیطان کے آمان ہیں جو ہمیں سکھا رہا ہے من عمل الشیطان اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فجتنبوہو تو اس سے اجتناب کرو یعنی اس سے رک جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاہ پاؤ تو یہ جو پہلہ حکم آیا یہ بھی ابھی جس کو کہتے ہیں کہ یہ فائنل حکم نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ اس حکم کی حکمت بیان فرما رہا ہے کہ اس جوہ شراب یہ جو لوٹری اور اس قسم کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کی ممانعت کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَان اصل میں چیز کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے اَنْ يُوْكِيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ چیزوں کے ذریعے سے یعنی یہ جو شراب اور یہ جو جوہ ہے ان کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور بغز پیدا کرنا چاہتا ہے یہ ہے اس کا جسے کہتے ہیں موڈس اپرنڈی یہ ہے اس طریقے سے وہ مسلمان معاشرے کے اندر بغز اور عداوت ایک اور یہ جوہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اگر کوئی ہارے گا تو اس کے جو جذبات ہوں گے جیتنے والے کے لیے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے یا اس کے بارے میں کوئی اچھی چیز سوچ رہا ہو اس کے دل میں اس شخص کے لیے ایک بغز پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس معاشرے کا قیام فرمانا چاہتا ہے وہ ایک نہائیت ہی صالح اور ایسا معاشرہ جس میں مکمل محبت اور جس کو کہتے ہیں ہارمنی ہونی چاہیے اس کی سمکہ لیکن یہ شیطان کا جو سارا کام ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شراب اور جوئے کی جو جو اصل جو اس کے جو برائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ گنوارا ہے اور وہ روکنا کس سے یہ چیزیں روکیں گے کی کس چیزیں وہ عنی صلات اور تمہیں نماز سے ظاہر ہے کہ جس شخص کے سر کے اوپر جوا اور شراب سوار ہوگی اس کو اللہ کے ذکر سے اس کو نماز سے اس کو اس کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہو سکتی تو آگے جو اللہ تعالیٰ جو یہ اب سمجھ دیجئے کہ جو فائنل حکم آرہا فحل تم منتہون کہ تم باز آتے ہو یا نہیں آتے اب یہ اس کے بعد تو اب کوئی اور گنجائش رہتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو مکمل حرام کر دیا اتنے سخت الفاظ گویا کہ استعمال فرما دیئے کہ تم باز آتے ہو یا نہیں آتے اب بھی تم باز نہیں آتے جب تم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں جان دیا کہ یہ سارے شیطان کے ہتھکنڈے ہیں جو تمہارے درمیان بغض دعوت اور اللہ کے رستے سے روکنے کی یہ ساری ترقیبیں ہیں جو وہ کر رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اس میں ساری جو خرافات ہیں وہ بیان کر دی لیکن اصل چیز جو روکنے والی ہے جو ہمارے لیے موٹیویشنل فورس ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل جو رکنے کی چیز ہے جو تمہیں روکے وہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت ہے جو ہمیں روک رہی ہے اس چیز بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس چیز سے ہمیں روک دیا ہم وہاں پر رک جائیں گے ہمارے لیے جو نجات ہے ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات جب انہوں نے کہا دیا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے فحضرو اور اسے بچو اسے رکو اور پھر ایک تشویش جو پیدا ہوئی ظاہرہ یہ مدنی دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو مسلمانوں میں چونکہ یہ عرب کے معاشرے میں اب شراب رچ بس گئی ہوئی تھی اب وہ لوگ اس کو استعمال اسی طرح کرتے تھے جیسے ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اب وہاں پہ یہ تشویش پیدا ہوئی کہ جو ہم سے پہلے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہوگئے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ تو اسی طرح اس معاملے میں اس شراب کے وہ رسیہ تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جنہوں نے اس حکم کے آنے سے پہلے پہلے جو بھی انہوں نے کیا جو بھی عمل کیا یا جس طرح کیا بھی ان کا طرزیں ملتا وہ جو کچھ بھی انہوں نے کھایا پیا وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ گنجائش اللہ تعالیٰ فرمائے گا ازا متقو اصل چیز کیا کہ انسان کے اندر اگر تقوی ہوگا تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے معاف فرما دے گا جو پہلے ہو گیا وہ ختم ہو گیا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دو بڑی عجیب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا عیسیٰ آپ اپنے رب سے گزارش کریں یا ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لئے دسترخان مائدہ اتارے تو وہ ہمارے لئے گویا کہ ایک نشانی ہوگی ہم اس کو کھائیں پیئیں گے بھی اور ہمارے لئے وہ رہنمائی بھی ہوگی ایک موجزہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش فرمائی ربنا انزلنا علینا مائدتم من السما کہ اے رب ہمارے ہمارے لئے آسمان سے مائدہ نازل فرما اب یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرمائش کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک اللہ کی سنت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں یہ مائدہ یا دسترخان اتار دوں گا تمہارے مطالبے کے مطابق لیکن اگر اس موجزے کے بعد اس دسترخان کو استعمال کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے کیونکہ کسی موجزے کے آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اور پھر وہ موجزہ مطالبہ کر کے مانگا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انکار کر دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا یہی سنت رہی اللہ تعالیٰ کی تمام قوموں کے ساتھ کہ جب بھی کسی قوم نے کوئی موجزہ مانگا اور اس موجزے کا انکار کیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس قوم کو نشت و نعبود فرما دیا اور پھر جو دوسری عجیب بات فرمائی کہ ایک آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہر رسول سے گویا کہ اس کی امت کے بارے میں پوچھے گا اور یہ عجیب سا مقالمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گویا کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے کیا تُو نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ تُو اپنے آپ کو اور میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو الہین الہ بنا لو کیا تُو نے اس چیز کا حکم دیا تھا یا تُم نے ان چیزوں کی تعلیمات ان لوگوں کے اندر پھیلائی تھی اَن تَقُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْزُونِي وَأُمِّي الٰہینِ مِن دُونِ اللہ اللہ کا چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الٰہ بنا لو اب آگے سے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ سُبْحَانَك اے اللہ تو پاک ہے ان ساری چیزوں سے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لَيْبِ حَق مجھے میں یہ کس طرح سے یہ کسی ایسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے میں یہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا گویا کہ یہ یہ چیز جو ہے گویا کہ یہ شرمندگی کا باعث بن رہی ہے کہ جو امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مریم علیہ السلام علیہ کے ساتھ کیا کہ ان کو علاہ بنا لیا گویا کہ آخرت کے دور میں آخرت کے دن وہی چیز جو امت کی گمراہی تھی وہ اس نبی اس عظیم رسول کے لیے گویا کہ شرمندگی کا باعث بن گیا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے آخرت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی کسی قسم کی بھی شرمندگی محاذ اللہ شرمندگی کا باعث بننا پڑے تو یہ سورہ مبارکہ کا بالکل اختتام تھا اگلی سورہ مبارکہ سورة الانعام اس کی ایک سو پینسٹھ آیات ہیں اس پارے کے اندر ایک سو دس سورتیں آئی ہیں اور یہ پہلی سورت ہے جو مکی سورت ہے اس سے پہلے سورہ فاتحہ آئی تھی کہ جو مکی سورت ہے اس کے بعد ہم نے چار مدنی سورتوں کا مطالعہ کیا اس میں آپ نے دیکھا سورہ بکرہ آئی سورہ آل امران آئی پھر سورہ نساء آئی پھر سورہ مادہ آئی یہ چاروں مدنی سورتیں تھیں یہ پہلے جوڑا ہے سورہ انعام کا اور سورہ آراف کا کہ جو مکی سورتیں ہیں خاص طور پر مکی سورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا مرکزی مضمون جو ہے ان میں تین چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ایک مضمون آتا ہے توحید کا رسالت کا اور تیسرا مضمون آتا ہے آخرت کا اللہ تعالی نے بار بار ان تین چیزوں کے بارے میں مختلف انداز کے ساتھ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی ہے جیسے توحید کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ میری نعمتوں کو دیکھو یہ ساری جو میرے جو آپ نے اردگرد اللہ تعالی کی نشانیاں دیکھ رہے ہو ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالی کی یاد آنی چاہیے تمہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ واحد ہے اللہ کی واحدانیت کی طرف تمہاری گویا کہ رہنمائی ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ پھر رسالت کا بار بار ہم دیکھیں گے ان مکی صورتوں میں گویا کہ وہ سارا ہم معاملہ دیکھیں گے انباؤ رسل جتنے بھی انبیاء تھے ان کی خبریں آئیں گی قصص النبیین نبیوں کے قصے آئیں گے پھر ان کا مقصد بیرست کیا تھا ان کو اللہ تعالی نے کیوں اس دنیا میں مبغوظ فرمایا اور پھر ان کی قوموں نے جو انکار کیا اب اس کا نتیجہ کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے حساب کتاب جنت دوزخ یہ ہیں وہ تین اہم مضامین اور اسی کی تعلیم اور اسی کی دعوت دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھئے توحید کا معاملہ کیا تھا قُلْ اِنَّمَا هُوَا إِلَاہُمْ وَاعِد آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے وَاعِد ہے وَإِنَّنِي بَرِيُن مِمَّا تُشْرِكُون اور میں بری ہوں جس شرک میں تم مبتلا ہو رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اور پھر رسالت کا معاملہ کیا ہوا وہی چیز جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ رسولوں کو کیوں بھیجا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ وہی دو رسپنسبلیٹی دو روز جو اللہ تعالی نے ہر رسول کو دیئے وہ کیا تھی مبشرین اور منظرین بشارت دینے والے اور انزار کرنے والے اور پھر آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے جو حکم دیا وَأَنزِرْ بِهِ اب آپ ان کو وان کیجئے بھی یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے ان لوگوں کو وان کیجئے يَخَافُونَ آئِنْ يُخْشَرُ إِلَى رَبِّهِمْ جن کو اس چیز کا احساس ہے کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف تو یہ وہ تینوں مضمون ہیں جو ہم بار بار ان مکی صورتوں میں پائیں گے اور پھر اس کی ایک بہترین مثال جو بیان فرمائی جو موحدِ کامل یعنی جو توہید کی ایک بہترین مثال ہو سکتی ہے وہ کیا تھی کیونکہ یہاں جی جو مکی صورتیں اور خاص طور پر اللہ تعالی مخاطب ہو رہا ہے کن سے؟ مشرقینِ مکہ سے اور جو خاص طور پر جو عرب تھے عرب کے قبائل تھے ان سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہ جو مشرقینِ مکہ تھے اور جو عرب کے قبائل تھے یہ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسمائے اپنے آپ کو بنی اسمائیل حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے اور ان کی ملت کے پیروکار تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توہید کے ماننے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی شرق نہیں کیا حالانکہ وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں پہ ہر قسم کا شرق موجود تھا ستارہ پرستی کا شرق وہاں پہ موجود تھا بت پرستی ان کی اپنے والد بت بنانے والے تھے اور وہ جہ سارا وہ بتوں کا جو وہ انسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی ان کا کوئی عوضہ بھی تھا تو بت پرستی تھی ستارہ پرستی تھی اور پھر سب سے بڑا پولٹیکل شرق وہاں جو بادشاہ تھا نمرود تھا اس نے گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا تو اس معاشرے کے اندر اس شرق کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ آنکھ کھولی ہے اب وہاں پہ ستارہ پرستی پرستی کی جس طرح سے انہوں نے مضمت کی وہ جب پہلا ستارہ دیکھا وہ قوم جو ستارے دیکھتی تھی تو انہوں نے ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ستارے میرا خدا یہ نہیں ہو سکتا فلمہ افلا جب وہ ڈوب گیا تو میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو چمک رہا ہو اور دن کو نظر نہ آئے پھر آپ نے چاند کو دیکھا وہ چاند بھی چمک رہا تھا لیکن جب وہ چاند دن کے وقت تو نظر نہ آیا تو پھر کیا ہوا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو تم چاند کی پوجہ کر رہے ہو دن کے وقت یہ نظر نہیں آتا تو میں کسی ایسے الہ کی بندگی نہیں کر سکتا کہ جو ڈوبنے والا ہے پھر سورج کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ روشن ہے تو وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ حاضر اکبر یہ تو بہت بڑا ہے تو یہ الہ ہونا چاہیے اب یہ ساری چیزوں کی نفی فرمائی صرف وہ حجت قائم کرنے کے لئے اپنی قوم کہ یہ جن چیزوں کو تم پوجھ رہے ہو یہ ساری ڈوبنے والی ہیں میرا الہ ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جو نعرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفم وما انا مل المشرقین کہ میں اپنا چیرہ سیدھا کر لیتا ہوں انی وجہت وجہ للذی میں اس ذات کی طرف اپنا چیرہ کر لیتا ہوں کہ جو فطر السماوات والارض جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے حنیفہ یقصو ہو کر میرا رخ صرف اس اللہ کی طرف ہے وما انا مل المشرقین اور دیکھو میں ان میں سے نہیں ہوں جو شرک کرنے والے ہیں تو یہ ہے وہ نعرہ جو ابراہیم علیہ السلام نے لگایا اور یہی ہم اپنی نماز کا جس وقت آغاز کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا چیرہ اب اس اللہ اور اس ذات کی طرف کا لیا جو اس تمام کائنات کا بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق ادا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر الحقیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں اب بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو پاس بلا سکتے ہیں بارک اللہ اور فیشتر مجھے آپ کے بارے میں 855-9464 گرنستار لے از رائن سروسانان بارے بارے امیراتی تمام انتقال معگر اس کے بارے اس کے بارے ایر lucلی تک جوش کنزای چاہاں جاؤلی ایر ایر تک جان بے شکنزاں جو ایرگ سکنزای بیٹر ہی پیشنی وہ مرتے میں کے نکے اوہ ہمراک کے لئے بھی جسوس کا مرتمنہ کی بھیکید ہوگا کہ کو فچیی کی ضرورت کے لئے جسوس سے اٹھارم مال گیا ہے جسوس کے ساتھ میکنے کی ہمارے بھی جسوس ہوس ہوتا ہے فر اوہ کاری سبوں کا پوچھوٹا ہے م جب قرآتہ لہ تک کی خوال سے مسئلین فرشانوں ، خوالی پسیاروں کے لئے اور روزیوری تحامب مائنیمائیت کافی اور حرمیں کی دلوارہ ثلاثتہ جسوس ہے ہیتر ہیتر ہاتھ مجھے گئے زکاة کس کو دیں دعوت اسلامی جو لاکھوں بچوں کو فری دینی تعلیم دے رہی ہے کڑوروں مسلمانوں کی فلاہی امداد بھی کر رہی ہے تہلی سمیہ کے مریض بچوں کو بلڈ بھی دیا جا رہا ہے یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہے کیوں نہ دیں زکاة اپنی دعوت اسلامی کو جمع بیمیر سوکتی چپیش سوچاً جمع بیمیرگ بیمیری خواهی خوشی خیلے جمع بری دوری خاندرانی تلوون کاری چیلینا طور کر رہا ہے کتگیگی بیمیری دیوانی تفادی بیمیری نوہ جفتیر ارمنی تیزیر اور مئرین سوالی لاکھو دیوان نقانید ڈوانی دلیوانون کاری کوشمانوں کی خودت کردی جمع برمتنی درستی، گرد ایمیرگی جو کھنو موسیقی موسیقی